مجھے بڑی جور کی حیرت کا جھٹکا لگا تھا جب پریت بھابی نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ صبح ٹرہ کڈے پر کام پر جائے گی میں بھی اپنی چارپائی آنگن میں بچھا کر اس پر لیٹنے ہی لگا تھا جب دوپٹہ سر پر اوڑتے ہوئے پریت بھابی میرے پاس آ کر بولی ہمارے پنجابیوں میں اوڑتے بینہ مضبوری کے باہر نہیں نکلتی اور ٹرہ کڈے پر تو مردوں کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے پریت بھابی کی بات سن کر مجھے لگا کسی نے بہت جور کا گھوسا میرے دل پر مارا ہو میں نے ایک گسیلی نگہہ ان پر ڈالی اور جرہ سخت انداز سے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے ترہ کڈے پر سب مرد ہوتے ہیں عورتوں کا ماں کوئی کام نہیں ہے میری بات پر وہ کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو کسی کو بھنک بھی نہیں پڑے گی کہ تمہارے ساتھ کام کرنے والی عورت ہے یا مرد مجھے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ گھر کا سارا خرچہ اٹھا سکو پریت بھابی کا لحظہ عظیب ہی تھا میں بیبسی سے نظر جھکا گیا ان کی بات سچی تھی بڑے بھائی کی موت کے بعد سے ہماری جندگیاں بدل کر رہ گئی ان کے ہوتے ہوئے مجھے کسی بات کی فکر نہ تھی مگر چند دن پہلے ٹریفک حادثے میں ان کی موت ہو گئی وہ کرائے پر ٹرک چلایا کرتے تھے بھائی کے تین بچے تھے ان کی موت نے ہم سب اوپر ہی گہرہ اثر ڈالا تھا اب اپنی ماں اور دو بہنوں سمیت بھابی اور بچوں کی جمعیداری بھی مجھ پر آ چکی تھی میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور کوئی کام ڈھونڈنے لگا آخر اسی ٹرک اڈے پر مجھے ٹرک لوڑ کرنے کا کام مل گیا جہاں میرا بھائی کام کرتا تھا اس دن میری خوشی کی کوئی انتہانہ رہی تھی میں نے دل لگا کر وہاں کام کرنا شروع کر دیا وہاں موجود سبھی مجدوروں کی عمریں مجھ سے زیادہ تھی سبھی پکی عمر کے مرد تھے مگر میرے بھائی کی وجہ سے سب میری مدد کر دیا کرتے تھے کیونکہ وہاں صرف مردی ہوتے تھے جب آپس میں مل بیٹھتے تو ان کی گندی حرکتیں آسمان چھوٹی تھی اس کے علاوہ وہ کئی بری عادتوں کے بھی شکار تھے سگریٹ نسا یا تک شراب کے گھونٹ بھی بھر لیا کرتے جس دن زیادہ مال ترکوں میں لوڑ کرنا ہوتا لیکن مجھے یہ سب پسند نہ تھا ایک تو میں سترہ اٹھرہ سال کا تھا اور باقی مرد تیس سال سے زیادہ عمر کے تھے اس دن ہم نے تین ٹرک لوڑ کرنے تھے میں باقی مجدوروں کے ساتھ اس کام میں بجی تھا کیسے صبح سے رات ہو گئی مجھے پتا ہی نہ چلا میں نے ٹرک میں آخری بوری رکھی اور ہافتہ ہوا وہیں پیچھے گیرنے کے انداز میں بیٹھ گیا میرا پورا شریر درد کر رہا تھا ہاتھوں پر چھالے سے اُبھر آئے تھے مگر یہی تو محنت تھی اور جب اس کا فل ملے گا تو میرے درد سکون میں بدل جائیں گے یہی سوچتا ہوا میں اندر گودام میں چلا گیا جہاں باقی کے مجدور بیٹھے تھے میں جیسے ہی وہاں داخل ہوا تو سگریٹ کے دھوے کا گولہ میرے موپر اڑتا ہوا آیا میں کھاسنے لگا وہاں بیٹھے تین چار مجدور سگریٹ فونک رہے تھے ان میں سے ایک نے تو اپنے پیروں کے قریب ایک کانچ کی بوتل بھی چھپا رکھی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ شراب ہے وہاں رہنا میرا دل بے چین کر گیا اس لئے میں وہاں سے نکل کر باہر گودام کے باہر ہی بیٹھ گیا رہ رہ کر گھر کی یاد آ رہی تھی سارا دن ترکڑے پر کام کرنے کے بعد جب منیم جی نے پیسے دیے تو میرا چہرہ اتر گیا ایک دم میرا دھیان گھر بیٹھی بوڑھی ماں دو جوان بہنیں اور ویدوا بابی پر گیا وہ پیسے تو اتنے بھی نہ تھے کہ میرے سارے گھر والے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے شاید میرا بھائی مجھ سے کہیں زیادہ محنت کرتا تھا تب ہی تو جب گھر آتا تو تھکاوٹ سے چور ہوتا اور سو کا نوٹ بابی کو دیتا باقی سارے پیسے ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا اکثر بھائی کے ہاتھوں اور پیروں میں چھالے پڑے ہوتے تھے جب وہ رات کو بستر پر لیٹتا تھا تو بھابی اس کے پیروں پر دوہ لگا رہی ہوتی تھی جب بھی بھائی کے گھر آنے کا وقت ہوتا میری بھابی تیار سیار ہو کر بھائی کا مسکرا کر سواگت کرتی اور اب تو ایک سفید جوڑا اس کا مقدر بن کر رہ گیا تھا میں نے ایک تھنڈی سانس باہر کرتے ہوئے منیم جی سے وہ پیسے لے لیے اتنی محنت یہاں تک کی ہاتھوں پر چھالے بن گئے تھے اور بدلے میں صرف اتنے سے پیسے خیر میں جلدی جلدی وہاں سے نکلا اور سبجی خریدنے لگا تھوڑا سا آٹا لیا اور گھر کی طرف چل دیا کل رات سے ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو چکا تھا میں جانتا تھا کہ آج صبح سے سب بھوکے ہیں جیسے ہی شام کا وقت ہوا میں سارا سامان لے کر گھر کی طرف چلا آیا جو ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے بڑھی ماں کو بیماری کی حالت میں دیکھا تو ایک دم سے ٹھٹا کر رہ گیا کیونکہ میں تو صبح یہ کہہ کر نکلا تھا کہ ماں کی ٹی بی کی دعویٰ لے کر آوں گا مگر جتنے پیسے مجھے منیم جی نے دیئے تھے اس میں تو صرف آٹا اور سبجی ہی آنی تھی میرے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی کمانے کیلئے مرد موجود نہ تھا بھائی کے چلے جانے کے بعد پورے گھر کی جمع داری میرے کاندھوں پر آ چکی تھی میری عمر اس وقت مسکل سے سترہ سال تھی بھائی کی میری تو کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور پھر ٹرک اڈے پر کام کرنے لگا تاکہ کچھ پیسے لا کر دے سکوں مگر مجھے یہاں سے اتنے پیسے نہ مل پاتے کہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکتا بھائی اور بہنوں نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکرات فیل گئی وہ صبح سے بھوکی تھی انہوں نے جلدی سے کھانا بنایا اور پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور ماں کی دوہ کیلئے پیسے نہیں بچے تھے یہ بات ساید بھائی جان چکی تھی اس لئے انہوں نے گھریلو ٹوٹ کے کرتے ہوئے ان کو کاڑا بنا کر دیا جسے پی کر وہ کچھ بہتر ہوئی جتنے مشکل حالات ہمارے ہو چکے تھے اس میں میرے ایک اکیلے کا کام کرنے سے اس گھر کا خرچ نہیں چل سکتا تھا کئی مہینے سے بجلی کا بل نہ چکانے کی وجہ سے اب تو ہماری بجلی بھی کٹ چکی تھی کچھ دن تو یوں ہی چلتا رہا مگر دو وقت کی روٹی بھی اب مشکل ہوتی چلی جا رہی تھی ماں کی دواؤ کا الگ خرچہ تھا پورے گھر میں بھابی ہی ماں کے بعد سمجھدار اور سلی کے دار عورت تھی وہ بہت خوبصورت بھی تھی مگر بھائی کے جانے کے بعد اپنا خیال بلکل بھی نہیں رکھ پا رہی تھی ایک دن جب میں کام سے تھکا آرہ گھر واپس آیا تو بھابی جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی رات کو جب میں سونے لگا تو جو بات انہوں نے کی میرا دماغ کچھ پل کے لیے سن ہو چکا تھا انہوں نے مجھ سے ایسی بات کی جسے سن کر میں کچھ لمحوں کیلئے شبدی بھول گیا میں تو پل کے جپکنا تک بھول گیا تھا بھابی بھی شاید سسو پنج کا شکار تھی وہ کہنے لگی کہ دلیپ کیوں نہ میں ابھی تمہارے ساتھ اڈے پر کام کرنے چلوں اس سے تمہارا بوز بھی کم ہو جائے گا بھابی کے شبد سن کر میں دنگ رہ چکا تھا اتنی بھاری بھرکم بوریاں بھابی کیسے اٹھا سکتی تھی ان کا کام کرنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہو سکتا تھا اتنے سارے مردوں میں بھلا وہ کیسے ٹرک سے بوریاں اتارتی وہ بلکل بے اثر اور گمبیر تھی وہ مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو دلیپ تمہارے کاندوں پر ہم سب کا بوجھ آ چکا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم روزانہ اتنا کام کر کر کے تھک جاؤ اس گھر کا اور ہم سب کا کھرچہ تم اکیلے نہیں اٹھا سکو گے جروری ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہو جو اس گھر کو چلا سکے بھابی کے شبدوں میں سمجھتا تھا مگر وہ کیسے اتنے مردوں میں میرے ساتھ ٹرک لوڑ کرنے کا کام کر سکتی تھی میں نے بھابی سے یہ سوال کیا تو بولی اس کی فکر تم مت کرو کسی کو بنک بھی نہیں پڑے گی کہ ان کے ساتھ کام کرنے والا مرد ہے یا عورت بھابی کہنے لگی کہ بس تم صبح تیار رہنا بھابی مجھے کئی سوالوں میں گیرا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی مجھے حیرت ہوئی تھی وہ کیسے میرے ساتھ جا سکتی ہے وہاں موجود مرد تو بلکل بھی اچھی عادت کے مالک نہیں تھے میری بھابی تو ویسے بھی بہت خوبصورت اور جوان تھی بھلا میں انہیں وہاں کیسے لے کر جا سکتا تھا میں نے اس بات کا جکر بھابی سے بھی کیا مگر وہ بولی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کوئی مجھے پہچانی نہیں پائے گا مجھے تو ان کی باتیں سر سے اوپر سے گزرتی محسوس ہوئی بہرحال جیسے وہ رات گزری اور صبح کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا جیسے ہی میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے آنگن میں ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا میری آنکھیں حیرت سے فیل گئی مجھے بہت غصہ بھی آیا تھا کہ ایسے کیسے انجان آدمی ہمارے گھر کے این بیچو بیچ کھڑا ہے اس نے کالے رنگ کا کرتا پائزامہ پہن رکھا تھا اور سر پر ایک پگڑی بھی پہن رکھی تھی چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور موچھے بھی تھی میں نے جب دیکھا تو فوراں اس کے پاس گیا اور غصے سے بولا کہ بھائی کون ہے آپ اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں کس کی اجازت سے اندر قدم رکھا ہے آپ نے میرے سوال پر کچھ دیر کے بعد جب اس آدمی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو ایک پل کو میں ساخت ہو کر رہ گیا میرا دل کچھ اور کہہ رہا تھا جب کی دماغ کچھ اور ہی نشان دے ہی کروارا تھا غصے میں کھڑا وہ آدمی ہلکا سا مسکر آیا اور پھر مجھے بغیر دیکھتے ہوئے بولا کہ بھائی صاحب اٹرہ کڑے جانے کا وقت ہو گیا ہے چلیں اب میں نے اسے کور سے سر سے لے کر پیرو تک دیکھا تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے میں ایک جھٹکہ کھا کر اچھل کر ان سے کئی قدم دور اٹا وہ تو میری بھابی تھی جو بھائی کے کپڑے پہن کر بلکل لڑکا بنی کھڑی تھے ایک پل کو تو میں بھی انہیں پیچان نہ سکا تھا بابی کو اس حال میں دیکھ کر وہاں موجود سارے مردوں میں سے کوئی بھی نہیں پیچان سکتا تھا کہ حقیقت میں ان کے ساتھ کام کرنے والی کوئی مرد نہیں بلکہ عورت ہے میں نے بابی کو اپنے ساتھ لیا اور ہم دونوں ٹرکڑے جانے کے لئے نکل پڑے ہم نے بابی کا فرضی نام کلدی پر اخت دیا تھا اور اسی نام سے میں منیم جی کے سامنے ان کا پریچہ کروانے والا تھا کہ یہ میرا دوست ہے ٹرکڑے پر پہنچے تو میرے ساتھ آنے والا یہ خوبصورت نوزوان دیکھ کر سب مردوں نے ایک دفعہ میری بابی کو بہت گوڑ سے دیکھا تھا اس وقت تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا میرے تو ایک پل کو پسینے چھوٹ گئے کہ کہیں وہ بابی کو پیچان ہی نہ لے کہ حقیقت میں وہ کوئی مرد نہیں بلکہ عورت ہے منیم جی نے جب دیکھا تو اس نے ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد بابی کو بھی کام پر رکھ لیا بابی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی وہ بلکل مردانہ آواز میں منیم جی سے بات کر رہی تھی میں خوش تھا کہ چلو اس بہانے گھر کا کھرچہ اچھا چل جائے گا تھوڑی دیر بعد دو ٹرک لوڑ کرنے والے آئے اور ہم سب مجدور مل کر وہاں پر کام کرنے لگے میری نظرے بار بار بابی کی طرف اٹھ رہی تھی ان کی حمد بہت تھی مگر اس کے باوزود وہ ایک عورت تھی اور ان کے لیے بھاری بھرکم بوریاں اٹھانا بلکل بھی آسان نہیں تھا مگر ان کی حمد کو داد بنتی تھی وہ اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے ان بوریوں کو اٹھاتی اور اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہی تھی میں بابی کے پاس آیا اور انہیں ٹرک کے اوپر کھڑے ہونے کا کہا اور بھاری بوریاں خود اٹھا کر ٹرک پر رکھنے لگا وہ اسے گسیٹ کر طریقے سے ٹرک پر رکھ رہی تھی اس طرح سے ہم دیور بھاری نے مل کر کام کیا تھا جہاں میں روز دو ٹرک کا کام کرتا تھا مگر آج بھاری کے ساتھ مل کر پانچ ٹرک لوڑ کیے تھے مگر بات یہی تک نہیں تھی اس کے بعد جو کچھ میری بھاری کے ساتھ ہوا وہ دل دہلا دینے والا تھا بہرحال بھاری روز میرے ساتھ جانے لگی بھاری کام میں لگی ہوئی ہوتی کئی مردوں نے ان سے بات کرنا چاہی مگر وہ کسی کو کوئی جواب نہ دے رہی تھی بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی کیونکہ کام کرنے کے دوران وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی آواز کو لگتار مردانہ نہیں رکھ سکتی تھی ان مردوں میں موجود ایک مرد تھا جو کی روزانہ ٹرک لوڑ کرنے کے بعد گودام میں بیٹھ کر سگریٹ اور شراب پیا کرتا تھا وہ جس قدر گھور کر بھابی کو دیکھ رہا تھا مجھے شک ہونے لگا کبھی ان کے ہاتھ سے بوری تھام لیتا تو کبھی ان کے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے کی کوشش کرتا مگر بابی ہر بار خود کو اس سے بچاتی ہوئی دور ہو جاتی اور میری طرف بے بسی سے دیکھنے لگتی میں فوراں سے بابی کے پاس آ جاتا وہ مجدور مجھے دیکھ کر کہتا تیرا یار تو بڑا خوبصورت ہے میں نے اتنا خوبصورت مرد پہلے کبھی نہیں دیکھا پھر بابی کے سامنے کھڑا ہو کر بولا تو مرد ہے تو پھر مجھ سے اتنا گبراتا کیوں ہے جوان بن ہمارے ساتھ رہا کر تجھے ایک بہادر مرد بنا دیں گے یہ کہہ کر وہ ہستا ہوا بابی پر بھرپور نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا وہ منیم جی کا چہتہ مجدور تھا اس کا کام بھی یہاں پر موجود مجدوروں پر نظر رکھنا تھا وہ خود بہت کم کام کرتا اور ہم سے زیادہ کروایا کرتا تھا سارا دن کام کرنے کے بعد جب گھر جانے کا وقت آیا تو میں اور بھابی گودام کے باری ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے ہم بہت تھک چکے تھے کیونکہ گودام میں جا کر بیٹھنے کا بلکل بھی حال نہیں تھا تب ہی وہ مجدور بہار آیا اور بھابی کو باجو سے پکڑ کر بولا کہ آو کل دیپ اندر چلو بیٹھ کر کوئی گب سپ لگاتے ہیں تم تو بہت ہی کم بولتے ہو بھابی کا چہرہ اس وقت بلکل جرد پڑا تھا وہ سٹ پٹا کر میری طرف دیکھنے لگی اس وقت میں کام کر رہا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا اس سے پہلے ہی وہ بھابی کو گودام میں لے گیا میرے جن میں ابھی چند بوروں کو ٹرک میں رکھنا باقی تھا اور میں کام چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا وہ بھابی کو گودام میں لے گیا وہاں پر کئی مجدور موجود تھے اور سبھی کے ہاتھوں میں سگریٹ تھے وہ سبھی لوگ بھابی کو سر سے پیرو تک دیکھ رہے تھے جیسے کی ہمارا راج فاس ہو چکا ہو اور وہ جان چکے ہو وہ کہ یہ کوئی لڑکا نہیں ہے بلکہ یہ کورت ہے اس آدمی نے بھابی کو کاندھوں سے پکڑا اور اپنے ساتھ بینچ پر بیٹھاتے ہوئے ایک سگریٹ ان کی طرف بڑھایا مگر بھابی نے فوراں اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنا انداز بدلتے ہوئے لینے سے منع کر دیا اور جلدی سے اٹھ کر باہر آگئی اس وقت وہ بہت زیادہ ہوش سے بے حال تھی یہی موقع اچھا تھا میں نے بھابی کو لیا اور کہا کہ جلدی سے منیم جی سے پیسے لے کر ہم واپس گھر چلتے ہیں مگر جب پیسے لینے کی باری آئی تو تبھی دوسرے شہر سے مال سے لدہ ہوا ٹرک وہاں پر آ کھڑا ہوا جس کا سامان ہمیں اب یہی اتارنا تھا منیم جی نے ہمیں پیسے دینے سے انکار کر دیا اور بولا کہ پہلے یہ ٹرک کھالی کرو اس کے بعد ہی تم لوگوں کو پیسے ملیں گے مرتے کیا نہ کرتے ان کی بات ماننا پڑی اور ایک بار پھر ہم ٹرک سے مال اتارنے لگے بھابی بری طرح ہانف رہی تھی ان کا سانس اکھڑ چکا تھا ان کے ہاتھوں پر چھالے بن چکے تھے مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے کام کرتی رہی اس دن یہ کام کرتے ہوئے ہمیں کافی دیر ہو گئی رات کے بارہ بچ چکے تھے میں خود تھکن سے چور تھا تب ہی بھابی نے مجھے کہا کہ دلیپ تم گھر جاؤ اور گھر جا کر ماں اور بہنوں کو کچھ کھانے کا سامان دے ہو تب تک میں کام کرتی ہوں میں نے بھابی کی بات مال لی اور اپنے حصے کا کام بھی انہیں دیتے ہوئے فوراں سے بازار گیا تاکہ کچھ کھانے پینے کا سامان جا کر گھر میں دے کر واپس اڈے پر پہنچوں اس سب میں مجھے ایک گھنٹہ لگ چکا تھا مگر جب میں واپس اڈے کی طرف آیا تو دور سے ہی مجھے شور شرابے کی آواز آنے لگی یوں لگتا تھا جیسے دور کہیں ناچ گانے کی محفل چل رہی ہو میرا دل سینے میں اچھلا تھا میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گودام کی طرف آنے لگا وہاں اڈے پر پہنچا تو صرف ایک ممبتی ہر طرف روشنی فیلا رہی تھی اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی کہاں تھی بھابی یہاں تو سوائے چند مجدوروں کے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ مجدور جو نشہ کر کے اب یہیں سڑک کنارے پڑے سو رہے تھے یہی تو جندگی تھی ان کی سارا دن مال لادتے اور رات کو ان پیسوں سے نشہ خرید کر پھر گرے پڑے ملتے تھے لگتار شور شرابے اور حسنے کی آوازیں گونج رہی تھی وہ سب تو شراب کے نسے میں تھے کہیں ان لوگوں کو بھابی کا پتہ تو نہیں چل گیا تھا میرا دل کانپ گیا تھا میں نے بوخلاتے ہوئے ان سے ایک مجدور کو جگھایا اور پھر پوچھنے لگا کہ بتاؤ کلدیب کہاں ہے جو آج سوا میرے ساتھ آیا تھا میرے باہر سن کر وہ مجدور آدھی نیند میں اٹھتے ہوئے بولا وہ مجدور تو ٹھیکے دار کے ساتھ تہہ خانے میں گیا ہے اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو چکا تھا اس کے موہ سے نکلتے شبد تو میری جان نکال رہے تھے بابی کو تہہ خانے میں لے جا چکے تھے اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا مجھے لگا کسی نے میرے تن سے جان ہی نکال لی ہو مجھے یہاں کام کرتے ہوئے تین مہینے سے اوپر ہو چکے تھے اس بیچ وہ ٹھیکے دار کئی بار تہہ خانے میں کسی عورت کے ساتھ جایا کرتا تھا کہیں آج رات اس نے میری بھابی اس سے آگے سوچنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا میری آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا یہ میری گیرت کا مسئلہ تھا میں تو شاید آج اس آدمی کا قتل ہی کر دیتا اگلے ہی پل آنکھوں سے آنسو بہن نکلے اور میں تیخانے کی طرف چل پڑا تیخانے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے کئی مجدوروں کی آواز اور گانوں کی آواز آ رہی تھی میرا شریر کانپ رہا تھا میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پوری طاقت سے دروازے کو بجانا شروع کر دیا اندر گانے کا شور تھا مگر شاید کسی نے آواز سن لی تھی کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو میں مشکل سے سانس لے کر اندر کا منجر دیکھنے لگا سامنے وہی ٹھیکے دار کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ابھی بھی کانچ کی بوتل موجود تھی میں نے آگے بڑھ کر اسے ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا وہاں اس وقت چھے لوگ موجود تھے جو ہاتھوں میں جام لیے بیٹھے تھے ان کے چہرے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے دیکھ کر ان کا مزہ کرکی راستہ ہو گیا ہو وہاں کلدیپ موجود نہیں تھا میں خود پر کابو نہ رکھ سکا اور چلایا کہ کہاں ہے میری بہبی کیا کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ میرے سوال پر سبی کی آنکھیں حیرت سے فیل گئی تھی اپنے پاؤں پر تو میں خود کلہاری مار چکا تھا مگر شکر تھا کہ وہ اس وقت نسے میں تھے انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہنے والا تھا میں خود کو سمال کر بمشکل بولا کہ کلدیپ کہاں ہے کدھر لے کر گئے تم اسے ٹھیکے دار چوکا اور پھر حقلاتے ہوئے بولا مجھے کیا پتا کدھر ہے اس سوال اسی سے جا کر پوچھ کہ وہ کدھر گیا وہ نسے میں دھو تہس کر کہتا واپس لڑکھڑا کر اندر جانے لگا اگر بھابی یہاں بھی نہیں تھی تو پھر کہاں تھی میرا دل بے چین تھا میں واپس ٹرک کے اڈے پر آیا کی تب ہی میری نظر ایک ٹرک کے نیچے پڑی یوں محسوس ہوا جیسے وہاں کچھ گرا ہوا ہے میں نے جب جھک کر دیکھا تو وہاں تو بھابی لیٹی سو رہی تھی اسے دیکھ کر میرے بے جان وجود میں جان آئی تھی میرے آنسو اب بھی بہ رہے تھے میں گھٹنوں کے بل وہیں ڈہ گیا میں نے بمشکل بھابی کو آواز دی وہ فوراں سے اٹھ بیٹھی مجھے دیکھ ٹرک کے نیچے سے نکل آئی مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر حیران تھی کہنے لگی کیا ہوا تمہیں میں نے کہا گھر واپس چلیں میں نے ان کی ایک نہیں سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر لے آیا میں نے کہا کہ آپ آج کے بعد کام پر ہرگیج نہیں جائیں گی وہاں کے مرد اچھے نہیں ہیں آپ کی عزت کو خطرہ ہے میں دن رات محنت کرلوں گا لیکن گیرت کا سودا مجھ سے نہیں ہوگا وہ چپ ہو گئی انہوں نے مجھ سے سوال نہ کیا پھر میں نے اپنی عمر نہیں دیکھی نہ ہی یہ دیکھا کہ تھکن کیا ہوتی ہے خود کو پتھر جیسا بنا لیا کیونکہ میری رگوں میں بھی ایک پنجابی کا خون بہ رہا تھا ہم گیرت کی خاطر جان دینے والے لوگ تھے میرے بھابی اکیس سال کی تھی جب وہ بہا کر ہمارے گھر آئی تھی ایک کے بعد ایک تین بیٹوں کو جنم دیا عمر میں وہ مجھ سے پانچ سال ہی بڑی تھی اب بھی زوان اور خوبصورت تھی میں نے دن رات نہیں دیکھا اور کٹھن محنت کر کے تین سالوں میں میں نے دونوں بہنوں کو بہا کر ودا کر دیا تھا اس کے بعد ماں نے مجھ سے کہا کہ میں بھی شادی کر لوں شادی کے نام پر میری نظر سامنے سفید کپڑے پہنی ہوئی بھابی پر پڑی جسے اس وقت ایک سہارے کی جرورت تھی میں کیوں کسی اور سے شادی کرتا اس وقت کو ہی کیوں نہ اپنا لیتا جس نے ہر مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا تھا میں نے ماں سے کہا میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماں کہنے لگی ہمیں اعتراض نہیں کہو تو تمہارے لیے لڑکی والوں سے بات کروں میں نے کہا نہیں ماں کسی لڑکی والوں سے بات کرنے کی جرورت نہیں ہے پریت ہے میں اسے سے شادی کر لوں گا میری بات سن کر پریت نے میری طرف حیرت سے دیکھا تھا پھر کہنے لگی دلیپ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا میں بھابی ہوں تمہاری میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ ویدوہ بھابی سے شادی کرنا کوئی غلط نہیں ہے میں آپ کو اور اپنے بھائی کے بچوں کو بے آسرہ نہیں کر سکتا کوئی اور لڑکی میری پتنی بن کر آئے گی تو کبھی بھی آپ کو اس گھر میں برداست نہیں کرے گی اس لئے میں آپ کو اور بچوں کو لاوارس نہیں چھوڑ سکتا بہتر ہے آپ بھی جد مت کریں چند دن میری ماں بھی پریت کو سمجھاتی رہی پھر آخر میں میری شادی پریت سے ہو ہی گئی اور ہم ایک خوشحال جندگی گزارنے لگے دوستو کیا خیال ہے آپ کا اس کہانی کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے والد